وہ ملہ مولوی عالم ٹھیک نہیں دور حاضر میں اکثر یہ جملے سننے کو ملتے ہیں فلا ملہ نے یہ بات کہی ہم نہیں مانتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہے آج کل لوگ بینہ پڑھے اور سوچے سمجھے مولویوں پر فتوے لگانے کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا سوچیں یہ مولوی یہ عالم یہ علمہ اگر نہ ہو تو آپ کو دین کون سکھائے گا ایک منظم سازش کے ذریعے علمہ اکرام پر سے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا عالم و جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں بولندرجات عطا فرمائے گا ان مومنوں کو جو اطاعت گزار ہیں اور اہلِ علم یعنی علمہ کو آدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح انداز میں علمہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے علمہ کی ناقدری کرنے والوں ان کی توہین کرنے والوں اور ان سے بغض رکھنے والوں کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ذکر کی ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان و زمین والے حتیٰ کے چھوٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں عالم کے خیر و بھلائی کی دعا کرتی ہیں دشمنانِ اسلام تویل تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کو مفلوج اور نکارہ کرنا ہو تو ان کا رشتہ علمہ سے توڑنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا تم عالم بنو یا طالبِ علم بنو یا علم سننے والے بنو یا ان سے محبت رکھنے والے بنو پانچویں قسم میں ہرگز داخل نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تو علم اور علماء سے بغض رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت اپنے علماؤں سے بغض رکھنے لگے گی تو اللہ تعالی ان پر چار قسم کے عذاب مسلط کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم زمین پر اللہ کی حجت ہے پس جس نے عالم کی عیب جوئی کی وہ ہلاک ہو گیا میری آپ تمام دوستوں سے موت بانہ گزارش ہے کہ کسی بھی مولوی ملہ یا عالم کو برا نہ کہیں چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو اللہ تبارک وطالہ ہمیں علماء کرام کی قدر اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے